ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ کی جس نے آج ایک اہم فیصلہ دیا سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کا مقدمہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ صرف پرویز مشرف پر خصوصی عدالت میں چلائے جائے گا عدالتی حکم یہ کہتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کے 21 نومبر 2014 کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور سماعت اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس نور الحق قریشی جسس آمیر فاروق نے کی تھی مشرف کے معاونین کو شامل تفتیش کرنے سے متعلق عدالت نے کیس اب نٹا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تحقیقات کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آیا ان کے معاونین کے خلاف یہ مقدمہ چلے گا یا نہیں لیکن خاص طور پر آرٹیکل سکس کا یہ مقدمہ صرف پرویز مشرف پر خصوصی عدالت میں چلائے جائے عدالتی حکم واضح طور پر یہ کہتا ہے اس کیس کی کاروائی میں اب تک کیا کچھ ہوا ہے اور اس کیس کے فیصلے آنے کے بعد اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے اس والے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں میں نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کی ہے آئین کی پاوالی میں پرویز مشرف اکیلے ذمہ دار ہیں کاروائی سے پرویز مشرف کے خلاف ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو کردم قرار دیتے ہوئے پرویز مشرف کے معاونین کو مقدمے سے الہدہ کر دیا سترہ نومبر دوہزار تیرہ کو وزیر داخلہ چودی نسار علی خان نے جنرل اٹائٹ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ چلانے کا اعلان کیا حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں سپریم پورٹ کی ہدایت کی روشنی میں یہ کیس ایسا ہے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل سکس کے حوالے سے باقاعدہ کروائی کا آغاز کیا جا سکتا دو روز بعد انیس نومبر کو جسٹس فیصل عرب کی سربراہی میں تین رکھنی خصوصی بینچ بنا دیا گیا چوبیس دسمبر دوہزار تیرہ کو خصوصی عدالت نے سابق آرمی چیف کے خلاف آئین پامالی مقدمے کی پہلی سماعت کی یکم جنوری دوہزار چودہ کو پرویز مشرف پہ فرد جنم آئیت کرنے کا حکم دے دیا فرد جنم کی خبر پہ سابق کمانڈوں کا دل ڈگمگا گیا دو جنوری کو آرزہ قلب کی تکلیف پہ پرویز مشرف کو عدالت کے راستے سے آرم فورسن انسٹیٹیوٹ آف کارڈیلوجی جانا پڑ گیا عدالت بلاتی رہی لیکن سابق صدر ناسازی طبیعت کے سبب حاضر نہ ہو سکے سترہ جنوری کو پرویز مشرف کے قابل زمانت بارنٹ جاری ہو گئے اکیس مارچ کو سابق صدر عدالت میں پیش ہوئے تو فرد جنم لگ گئی استغازہ کے گواہوں کے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے بلا لیا گیا گواہ پیش ہوتے رہے آٹھ جولائی کو امرجنسی کے نفاظ کا اپوری حکم نامہ اور پی سی حکم نامے کا اصل ریکارڈ عدالت میں پیش کیا گیا اکیس لومبر دوہزہ چودہ کو پرویز مشرف کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ریپورٹ آپ نے دیکھی اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے سابق وکیل احمد رزاق قصوری صاحب ان سے اس فیصلے پر رضی عمل ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں احمد رزاق قصوری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں نیوز آج سکس میں جوائن کیا ایک اہم فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس سرجیبتو اپیل ہے مصیب اتنا تھی کہ عدالت ہے دیا ہے لیکن مقبصلی آئی فیل کے لاؤ بڑا کلیر ہے آئین کے تقاضے بڑے کلیر ہے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل شے میں کہ ایڈرن بیٹلز جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے مجرم ٹھہرائے جائیں گے جتنا کہ پرسپل اکیوز اور آپ کو پتا ہے کہ اکھیل آدمی دپلا گھر نہیں چلا سکتا تو اکھیل آدمی کیا ریاستر میں کیسے اپنا چلائے گا کہ اس پر ساری زمدار یا ریاستر کی اس پر اپنا سٹیٹ آف ایمرجنسی بنانے پر دیکھیں سٹیٹ آف جو پروکلمیشن آف ایمرجنسی جو آیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کن کی مشاور سے آیا اس میں تمام کامانرز اپنا تمام کیابلٹ تمام کور کمانڈرز تو بھائی بات یہ ہے یہ تو معاملہ سے بہت بہت کھل جب اس پر کیانی شاہب وارا ساری ساری کھابو آ جائیں گے اس معاملہ جو ہے جب جب کیسے کہ میں نے پہلے بھی الفاظ یاد کیے تھے سکرہ کیا تھا کہ جب یہ پرڈورا باکس کھلے گا تو بہت سارے فردہ نشینوں کے نام آئیں گے اور جب بات نکلے گی احمد رضا کسوری صاحب کیا اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام معاونین کے خلاف مقدمے بھی چلنے چاہیے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہ ان کے خلاف چلے نہ سابق سزر پرویز مشرف کے خلاف چلے بات یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ لاؤ کانون میں کا جو بالردسی جب ہم کہہ دیں کانون کی بالردسی اس کا بنیادی جو ہے فلسوہ یہ ہے کہ کوئی شخص نہ کانون سے بالردس ہے اور تمام لوگ کانون کی نگاہ میں برابر ہیں اگر کانون نے ہی اپرا راستہ اخصیاء کرنا ہے تو اس میں تلفز دو لکھے ہوئے بڑے کی ورڈ ہیں ایڈرز اور بیٹرز اور ایڈرز اور بیٹرز جو ہیں وہ اس میں ہی مجرم کراہ دیے جائیں گے جتنا کہ پرنسپل ایکیوز ہے تو چیز یہ ہے کہ اکیلہ آدمی تو ماشیلہ یا ایمرجنسی پراس نہیں لے رہا سکتا اس کے ساتھ جن ججز میں اوٹھ لی اپنا پی سیو کا تیہ جس میں چوازی افتخار بھی ہے جس میں اوٹھ لی ایز ای جاج بھی لی اور اپنا ایز ای چیز جسٹس بھی لی تو پھر وہ بھی اپنا جو ہے وہ بھی معاملہ مردکاروں میں آ جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی بات غلط ہے تو غلط بات میں شریک کیوں کوئی ہوئی اس کو آپ رجیٹ کریں آؤٹرائی سے نو اسے لیگل نو اسے لیگل نو اسے لیگل کمانڈ لیکن اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے اپنے کوئی شرح اڑانے کے لیے تو آپ سارے جو ہیں اپنے جو بگس ہوتے ہیں نوکریوں کے ساتھ اور مرے روٹے ہیں تو وہ سارے چیزیں کر جاتے ہیں اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے پھر آپ کونسیچیوشنلس بن جاتے ہیں پھر کونسیچیوشنل کی بات کرنے شروع کر دیتی ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر لو نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے تو ان ساروں کو اپنا ہارٹ آنا پڑے گا وائی وائی جنلی مشروف اللون احمد رضا قصوری صاحب بہت شکریہ نیوز ایڈ سکس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ناظرین احمد رضا قصوری گفتگو آپ نے سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ قانون اگر اپلائے ہوتا ہے